اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ السلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے مریم پریرہ ڈرامے کی اپیسوڈ نمبر 13 دیکھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں حاکم علی علی کو مریم سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس سازش میں صادق علی اس کا پورا پورا ساتھ دیتا ہے وجہ اس کی صرف مریم کو حاصل کرنا ہوتا ہے حاکم علی کا سارا لالش زمین ہوتا ہے اور صادق کا سارا لالش مریم تک ہوتا ہے وہ ہر ہر بار اس ماں کا دیکھ لیتا ہے جب اس کی کہیں پر نہیں چلتی تو علی اور پھول بی بی کی شادی کا مسئلہ لے کر آ جاتا ہے اور یوں مسئلہ ڈیلے ہونے پر جرگاہ میں چلا جاتا ہے جہاں اس تو کے نام پر قتل بھی ہو جاتے ہیں علی پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جرگاہ میں آئے تاکہ اس کی شادی پھول بی بی کے ساتھ ہو جائے مرگو جرگاہ میں ہی نہیں آتا فون بھی بند کر دیتا ہے آخر وہ کیسے ڈرتا وہ بھی تو ایک سردار کا بیٹا ہوتا ہے سارے جرگے والے الٹا صادق کو اور حاکم علی کو برا بلا کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جرگاہ میں بلا کر ان کو بیزت کیا ہے گل خان جو کہ پھول بی بی کا باپ ہوتا ہے غصے سے جرگے سے چلا جاتا ہے حاکم علی غصے سے مریم کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کو ڈراتا دھمکاتا ہے کہ وہ علی کے راستے سے ہٹ جائے اس کا پیچھا چھوڑ دے وانہ اس کے بھائی کی خیر نہیں ہے زندگی میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھو گی مریم علی پر برس پڑتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اس کے حالہ تنگ پڑھ رہے ہیں اس کے بھائی کی جان خطرے میں ہیں آخر وہ کیا کرے علی اور مریم اپنے کالج کے بچوں کو پکنک پر لے کر جاتے ہیں صادق ان کے پیچھے جاسوس لگا دیتا ہے جو وہاں سے ان کے تصویریں کھائشتا ہے اور وہ صادق علی کو بیجتا ہے اور صادق وہ تصویریں حاکم علی کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اپنی بیٹے کے کرتود میں نے کہا تھا کہ وہ مریم کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور زمین کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ بھی تمہارا بیٹا ہی ہوتا ہے جب تک وہ رستے میں ہے نہ مجھے مریم ملے گی نہ ہی تمہیں زمین ملے گی دونوں ملکہ پلین بناتے ہیں اور اس کی تصویریں اس کے محلے میں لگوا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اخباریں میں بھی چھپوا دیتے ہیں اور ان کو بدنام کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مسلم اور ایک نان مسلم نے انت مچائی ہوئی ہے پلیز پہنچ جاتی ہے اور ان کو پکڑ کا جیل میں ڈال دیتے ہیں سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ٹیچروں کا حال دیکھو یہ کیا کرتے پھی رہے ہیں سچ کہتے ہیں زرزر جمین کی وجہ سے یہ جگڑے پڑتے ہیں صادق مریم کے لالش میں اور حاکم علی دولت کے لالش میں اندوے ہوتے ہیں غلط اور درست کی پہچان کھو دیتے ہیں اور اپنے ہی بچوں کو نقصان دینے پر امادہ ہو جاتے ہیں مزید جاننے کے لیے دیکھیں اپیسوڈ اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوت لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی